عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے پروگرام اپنی اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں بسطح قلوز وعدب استاد محترم عباس صاحب کو بلانا چاہوں گے کہ آپ تشریف لاکر شکر اللہ کی تحریک سے مجلس کا اختتام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین حضرات شکرے کی تحریک سے پہلے یہاں پہ جو ناد ہوا اور یہاں پہ جو قوالی ہوا اس میں دو ایک مرح قوا کر لے لوں گا آپ لوگ مہربانی کیجئے امیر المومنین کے بارے میں جو یہاں پہ ناد ہوا وہ کیوں یہ کسی پارٹیکیولر مصحب کو ریپریزن کرنے کے لیے نہیں تھا یعنی ایک شخصیات تھا ڈگنیٹی تھا ان کا کہنا ہے قول ہے من علمانی حرفا فقط سیرنی عبدہ اگر کوئی مجھے ایک حرف سکھائے تو میں ہمیشہ زندگی بار اس کا غلام رہوں تو ایڈوکیشن کی اہمیت کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ تک ہم سبوں تک پہنچانے کے لیے یہ ناد یہاں پہ گایا گیا کسی پارٹیکیولر مصحب کو پروپیکیٹ کرنے کے لیے نہیں تھا تو دوسرا یہاں پہ جو قوالی کا ہمارا پروگرم ہوا یہاں سامنے یہ سبق ملتی ہے پیورٹی اف سول یہ نہیں آتی روح پہ پاک پاک روح گچو یکچن پازیٹوی سمبہ گچو یکچن نہیں اس کے انمنٹویا تو ان بہاب پرینسپل صاحب باقی تمام سٹارپ میموران کی طرف سے مہمان پروگرام میں شرکت فرما تمام مہمانان عزیز بلخصوص عزت ماب چیئرمن چیپ ایکزیکیٹی کونسلر صاحب عزت ماب ایکزیکیٹی کونسلر صحید حسن عرمان صاحب قابل احترام ڈپٹی کمیشنر سی اے او کرگل صاحب کا مشکور و ممنون ہوں ہمارے ہردل عزیز سی سی صاحب اور ڈی سی صاحب ایڈیوکیشن کو لے کر بہت ہی سیریز اور سنجیدہ ہے ہم سب کو معلوم ہیں انشاءاللہ ہمیشہ ہماری تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے لئے اس پسمندہ علاقے کی تو کوشش کرتے رہیں گے ہم ہی امید رکھتے ہیں آپ لوگوں سے و سانیا آپ لوگ ہمیشہ تعلیم کو رہ کر فکر مند رہتے ہیں ہم آپ کے مشکور و ممنون ہوں میں جنابے چیپ ایڈیوکیشن آفیسر صاحب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کی سربراہی میں یہ پروگرام جو منقض ہو رہا ہے آپ بھی میزبان ہمارے ساتھ مہمان نہیں ہی ہمارے سیو صاحب تو اس پروگرام کا اس کے بعد ہم آپ سبوں کا آج کی اس مختصر پروگرام میں شمولیت فرما کر اساتیزہ اکرام اور عزیز بچوں کی حوصلہ آپ زائی فرمائی بہت بہت شکریہ اور آج کی اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے جن حضرات اور محکم آجات نے ہمیں تعاون دیا جن میں سر فرس بسیج بقیات اللہ انجمن صاحب زمان سانکو والانکر سے محترم پرینسپل صاحب ہائر سگنری سکول سانکو محترم ایکزین سیرویلی ڈیوجن سانکو محترم زونال ایڈوکیشن زونال فیزیکل ایڈوکیشن صاحب سانکو اور ایک نام جو ہم سب کو لینا چاہیے ہمارے سابقہ کونسلر مرہوم و مغفور حاجی حسین صاحب جو وقتاً پھو وقتاً اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے اس سکول کی تعمیر و ترخی کے لئے کوشان رہتے تھے ہم اللہ سے دعا گو ہیں خدا ان کو محمد و علی محمد کے ساتھ جنت میں محشور کرے آمین اس کے بعد میں ایک شخصیت کا نام نہ لوں تو بڑی نائنصافی ہوگی محترم برادر کونسلر غلم حیدر صاحب جو اس سے پہلے یہاں کا سرپنچ ہوتا تھا جب ہم یہاں پہ آئے تو تقریباً میرا بھی چھٹا ساتھون سال ہو رہا یہاں پہ تو یہ بڑا سیریس تھا آپ لوگوں کی بچوں کی تعلیم کو لے کر یہ اپنی ذاتی بچوں کیلئے نہیں ہم سبوں کی تو ہم صرف لنگرز کی بات نہیں کر رہا ہم پورے ڈسٹیک پورے ہندوستان کی بات کر رہے تو ان کا بہت بہت ہی مشکور و ممنون ہو ہر وقت ہماری آواز پہ ہماری پرنسپل صاحب کا آواز پہ یہ لبے کے کے صبح شاہم یہاں پہ پہ پہنچتے رہے ہیں ان کا بھی بہت مشکور و ممنون ہو ہم کا ہم امید کرتے ہیں آپ کا ہمدردانہ تعاون اس طرح ہمیشہ کرتے رہیں گے تو ایک نام یہاں پہ ہمارے نونو انجینئریں منصور صاحب جنہوں نے رضاکارانہ طور پر ہمارے سکول کے گیٹ کا جو ڈیزائن ہے جو یہاں پہ ہمارے واشٹروم بنایا ہمارے لوکل فنڈ سے جو ہمارے پرنسپل صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا اس کا بھی نقشہ جو ولنٹری آکے انہوں نے دیا ان کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں اس کے بعد ینتنگ اتامون ککفونون گنگمہ نچی پرنسپل صاحبی نچی سٹاپ میمبران گنگمی دعوت پا لبیق زردیم بہترین طریقے کا دیکھا ست مچا برداش نیم بھو سی سی صاحبی ڈی سی صاحبی آگا صاحب باقی صاحبانی تغریر لنیون تو بہترین آج نتا نتی فرونلہ ایک منٹر جس کو ہم اسوا کہتے ہیں جو ہماری ہاں پہ سامنے موجود ہے ڈیپٹی کمیشنر صاحب آئیس آفیسر اتنی گولڈن ووڈز سے جو ہمیں نوازا ہے اس پر عمل کرنے کی نتنگ ہمارا کوشش بارکوشن دونے ینتنگا ہمارا سنیت ہلنا نچا گنگمی طرفنا بہت بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ